السلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ایم مل سبا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اگین ایک ریویو ویڈیو سیر کرنے والی ہوں اور میں جو ریویو ویڈیو سیر کرنے والی ہوں گائز اگین وہ ایک نیو لانج پروڈکٹ کا ریویو سیر کرنے والی ہوں فروم دا برینڈ ڈوٹ اینڈ کی جی ہاں گائز ڈوٹ اینڈ کی کا سی کا کامنگ نائٹ جیل کا ریویو سیر کرنے والی ہوں یہ ایک سپیسلی نائٹ جیل ہے اور اس کے سارے کے سارے انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرنے والی ہوں اس کی انر پیکنگ آؤٹر پیکنگ اس کی پرائز کونٹی ٹیکسچر اور اس کی بینیفٹس کیا کیا ہیں یہ بہت زیادہ بیسٹ پروڈکٹ ہے ایک نیے پیمپلز اینڈ سینسٹیو سیر کرنے والی ہوں کیونکہ یہ ایک نیے کو ٹریٹ کرتا ہے اور بھی بہت سارے پروبلمز کو یہ دور کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اسی پروڈکٹ کا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو سیر کرنے والی ہوں سو گائز اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ایسے ہی بہت سارے اچھے اچھے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ چاہے تو مجھے انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں سو گائز تو چلیں جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو گائز آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی پیکنگ کے ساتھ آپ کو ملتا ہے یہ کارڈ بورٹ کا ہے اور اس کے بیک سائٹ پر آپ کو سارے کے سارے انفرمیشن یہاں پر دیکھنے کو ملے گا آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں اس میں انگیڈینس سارے کے سارے منسن کیے گئے ہیں سو یہ تو تھی اس کی آٹر بوکس کی پیکنگ اگر میں آپ کو اس کے انر کی پیکنگ دکھاؤ تو آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی پیکنگ کے ساتھ آپ کو ملتا ہے یہ کانچ کا جار ہے آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کی جو کیپ ہے وہ وائٹ کلر کی ہے اور اس کے اندر جو اس کا پرڈکٹ آپ کو دیکھ رہا ہے وہ لائٹ گرین کلر کا جیل ہے جی ہاں گائز اس میں آپ کو کچھ بھی انفرمیشن نہیں ملے گا جو بھی ملے گا وہ آپ کو آٹر بوکس کی پیکنگ پہ ہی ملے گا اس کی پرائز ہے 5.95 روپیز اور اس کی جو کوانٹی ہے وہ آپ کو ملتی ہے 60 ایمل جو کی بہت ہی اچھی ہے آپ کو اس پرڈکٹ کا ٹیکسچر دکھاؤ تو آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ گرین کلر کا ہے اور یہ جیل کے فوم میں آتا ہے اس پرڈکٹ کے ٹیکسچر کی بات کرو تو آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں یہ جیل بہت ہی زیادہ لائٹ ویٹ ٹیکسچر ہے میں نے ابھی آپ کو سو کر کے دکھایا اپنے ہاتھ یہ اندر بہت ہی اچھے اچھے انگریڈینٹس یوز کیا گیا ہے سب سے زیادہ پارفل انگریڈینٹس یوز کیا گیا ہے اس کا نام ہے سینٹلا آرشٹی کا جی ہے یہ بہت ہی زیادہ پارفل انگریڈینٹس ہوتا ہے اکنے اور پین پلس والوں کے لیے یہ آپ کی سکن سے اکنے کو ریڈیوز کرے گا اگر آپ کی سکن کو ہیل کرے گا اگر آپ کی سنسٹیف سکن ہے تو یہ اسے قام اینڈ سود آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرے گا کیونکہ سنسٹیف سکن والوں کو ایریٹیسن اینڈ جلن کی بہت زیادہ سکایت ہوتی ہے یہ اسے سود آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرے گا پلس اسے ہیل کرنے میں ہیلپ کرے گا اس کے علاوے اس میں اور بہت سارے انگریڈینٹس یوز کیے گیا ہیں جو کی بہت ہی امیز نگریڈینٹس جو کی ہے نیا سینمائیڈ گرین ٹی اور ٹی ٹری پلس اس میں خیالورونک ایسیڈ بھی یوز کیا گیا ہے سو گائز یہ جو نیا سینمائیڈ ہے یہ ہماری اسکن کے ڈاک سپورٹ کو فیڈ کرتا ہے ایک نے اسکارز کو فیڈ کرتا ہے پلس سب سے امپورٹنٹ ہمارے پورٹس جو ہے اسے منیمائز کرتا ہے اگر آپ کو کلوک پورٹس یا پورٹس لارج اوپن پورٹس کی پروڑنم ہے تو آپ اس پروڈکٹ کو ڈیفینیٹلی ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت ہی بیسٹ ریزلٹ ملنے والا ہے تین ٹی ہیلپ کرے گا ایریٹیٹ اسکن کو سود آؤٹ کرنے میں پلس ریڈنیز کو کم کرنے میں ہیلپ کرے گا اس میں جو یوز کیا گیا وہ ہے ٹی ٹری ٹی ٹری کیا کرتا ہے ٹی ٹری ہماری ایکسس اوئل کی پروڈکشن کو کم کرتا ہے یعنی کی کنٹرول کرتا ہے اگر آپ کی اسکن ایکسسیو اوئلی ہے تو آپ اس پروڈکٹ کو ڈیفینیٹلی ٹرائے کر سکتے ہیں اور آپ کو بہت ہی بیسٹ ریزلٹ ملنے والا ہے میں نے اسے ٹین نائٹ تک یوز کیا اور مجھے کافی زیادہ ڈیفرینس دیکھنے کو ملا ہے میری اسکن پر اس میں جو لاسٹ انگریڈینز یوز کیا گیا وہ ہیالورونک ایسید ہیالورونک ایسید سبھی اسکن والوں کے لیے بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے یہ اسکن کو ہائیٹریٹ موسٹرائز سوفٹ سپل پلم بنانے میں ہیلپ کرتا ہے یہ جو پروڈکٹ ہے یہ آپ کی ایکٹیو ایکنے سے فائٹ کرے گا ایکنے کو کنٹرول کرے گا آپ کے بریک آؤٹس کو کنٹرول کرے گا ریڈنے کو کم کرے گا آپ کے ایکنے اسکاس کو کم کرے گا بلیمس اگر آپ کے فیس پر ہے تو یہ بھی اسے ریڈیوز کرتے گا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اسے یوز کیسے کرنے یہ آپ کو صرف اور صرف نائٹ میں یوز کرنا ہے کیونکہ یہ نائٹ جیل ہے آپ کو اسے دین میں بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے apply use کرنے سے پہلے آپ کو اپنے فیس کو اچھے فیس وہ سے clean کر لینا ہے then آپ کو اسے پروڈکٹ نکالنا ہے جتنا آپ کو یوز کرنا ہے اتنا ہی امانٹ آپ کو پروڈکٹ نکالنا ہے زیادہ پروڈکٹ نہیں لگتا ہے یہ تھوڑا سا امانٹ آپ کو لگے گا میں اپر آپ کو لگا کر دکھا رہی ہوں آپ کو دیرے دیرے اپنے فیس پر جنٹلی مساج کرنا ہے آپ کو جنٹلی مساج کرنا ہے جب آپ اسے یوز کریں گے تو آپ کی اسکن بہت زیادہ پلمپ ہائیڈریٹ اینڈ گلوئن فیل کرے گی سنسٹیو اسکن والوں کے لیے یہ بہت بیشٹ ہے پلس ایکنے پرونڈ اسکن والوں کے لیے بھی اور جس کی اسکن ایکسسیو اویلی رہتی ہے اسکن یہ یعنی کی اویلی اسکن یہ جو جیل ہے نا یہ آپ کی اسکن میں ایزلی ابزورب ہو جائے گا اور یہ آپ کو برائٹ لک دے گا آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اسے ڈیلی بیسز پر یوز کریں گے 15 ڈیس تک تو آپ کو آپ کی اسکن پر ویزیبل ڈیفرینس دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کو بہت زیادہ ڈاک سپورٹ پیمپلز اسکارس بہت پرانے ہیں تو آپ کو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اچھے اچھے نیو لونج ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سو گائز اب میں ملتی ہوں آپ کو میرے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ